موسیقی کراچی ڈوب گیا برساتی نالے اوور فلو حادثات چار زندگیاں نکل گئے لگتار ہونے والی موسلا دھار بارش کے بعد شہر دریا بن گیا مختلف علاقوں کو بھپرے پانی نے نو گو ایریا بنا دیا کئی کئی فٹ پانی جمع زندگی تھم گئی صدر میں ایک سو چار میلی میٹر بارش ریکارڈ شادمان ٹاؤن کا نالا اوور فلو ہوا تو ناگن چرنگی چھیل بن گئی پانی فرنیشر مارکیٹ میں داخل کرونوں کا سامان تباہ شیرشاہ نالے سے پانی اوور فلو ہوا تو پراچا چوک کا راستہ بند ہو گیا شیرشاہ چوک پر بھی ٹرافک کی عام دورفت محدود کر دی گئی بلدیا اور غنی چرنگی کے مقام پر ٹرافک کو لیبر سکوائر کی طرف مور دیا گیا گجر نالا بھی اوور فلو کر گیا قریبی آبادی زیرے آپ گھروں میں پانی داخل شہزاد خلیل روڈ پر کئی کئی فٹ پانی جمع شاہ سلیمان روڈ پر پانی جمع ہونے سے ٹرافک روک دی گئی سٹیڈیم کے قریب بھی پانی کھڑا ہو گیا بارش کے بعد بجلی کا نظام درہم برہم فلائٹس آپریشن بری طرح متاثر جناہ ہرپورٹ پر دس پروازیں منسوخ کئی تاخیر کا شکار محکمہ موسمیات کی کراچی میں دو سو میلی میٹر تک بارش کی پیش گئے دوکوں سے یہی درخواست ہے کہ تیز بارش میں پوشش کریں کہ صرف بہت شدید حضور تو کب نکلیں اس کے علاوہ نہ نکلیں شدید بارشوں کے بعد آج کراچی اور حیدربار ڈیویشن میں عام تاتیل کا اعلان گرین لائن بس سرویس بھی نہیں چلے گی سندھ اسیملی کا آج ہونے والا اجلاس اب ستائیس جولائی کو ہوگا تیز بارش میں وزیر اعلیٰ سندھ نکل پڑے کراچی کے مختلف علاقوں کا دورہ متعلقہ اداروں کو الٹ رہنے کا حکم دیا مراد علی شاہ نے کہا کہ مسائل والے علاقے بہت جلد کلیر کرا لیے جائیں گے مسیر اعظم شہباز شریف کی سندھ حکومت کو بھرپور مدد کی یقین دہانی کہا وفاق سبائی حکومت کی ہر ممکن امداد کرے گا نشب علاقوں کے عوام کی جان و مال کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے گا متعلقہ اداروں کو الٹ رہنے کی ہدایت مسیر اعظم کی ہدایت پر چیرمن انڈی ایم اے کا سندھ حکومت سے رابطہ متائے صورتحال فلحال سبائی حکومت کے کنٹرول میں ہے مزید دی وارٹرنگ پمپس سندھ حکومت کے حوالے کر دیئے ادارت جو کچھ بھی کر رہی ہے وہ یا تو ایک دباؤ کے تحت کر رہی ہے اور یا ان کی کوئی اپنی ایسی جلجسپی ہے ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ کیس جو اس وقت تین رکنی بینچ کے زیر سماعت ہے یہ سپریم کورٹ کا فل کورٹ سندھ سنے سیاسی نویت کے اور اہم آئینی نویت کے جو مقدمات ہیں ان کے لیے لارجر بینچ یا فل کورٹ کی آپشن ہونی چاہیے تاکہ انصاف ہوتا ہوا نظر آئے حکمران اتحاد نے اس فیصلے کے لئے فل کورٹ تعلق کیا جائے تاکہ یہ معاملہ ونس فرحال حل ہو سکے ڈیپٹی سپیکر رولنگ کے خلاف سپریم کورٹ میں اہم سماعت آج حکومت اور اتحادی جماعتیں ڈٹ گئیں مزیر اعلیٰ پنجاب کی انتخاب پر فل کورٹ بنانے کا مطالبہ پیٹیشن آج دائر ہوگی مزیر اعلیٰ پنجاب کا انتخاب سپریم کورٹ مبار کی نظرسانی درخواست اور متعلقہ درخواستوں کی ایک ساتھ سماعت کرنے کی استدہا مولانا فضل رحمان کہتے ہیں ہمیں فل کورٹ چاہیے تین یا پانچ ججوں کا پینل قبول نہیں مونے صلاحی کو تو فوری خط سمجھا گیا عدالت کو سمجھ نہیں آ رہا مزیر قانون آزم نظیر تارر نے کہا کہ پارٹی قائدین کو لا محدود اختیارات حاصل ہیں ممرانی اسمبلی پارٹی کی ہدایت کے مطابق ووٹ دینے کے پابند ہیں پیپلز پارٹی کے کمر زمان قائرہ بولے بار بار عدالتوں میں جانا نہ سیاستانوں کے لیے اچھا ہے نہ ملک کے لیے مزیر اعلیٰ کو ٹرسٹی کہنا ٹھیک نہیں نون لیگ اور ہمارے بھی چند ججز پر تحفظات تھے اور ہیں چونتری شجاعت بھی اسلام آباد میں ہی موجود سد کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا اللہ سبحانہ وتعالی میری مدد اور رہنمائی فرمائے آمین آپ سب کو قابل مبارک پرسٹی وزیراعلا کی سینٹس رکھنی کابینہ نے حلف اٹھا لیا گورنر پنجاب نے نو منتخب کابینہ سے حلف لیا وزیراعلا پنجاب حمزہ شہباز نے اتحادیوں سے مشاورت کے بعد کابینہ تشکیل دی وزیراعظم کی زیر صدارت مولٹاون نے ہونے والے اجلاس میں بڑے فیصلے کیے گئے کابینہ کے فوری حلف اٹھانے پر اتفاق کیا گیا سیسٹارٹی اور نونلی دونوں ہی مل کے ایک سیسلین مافیا کی طرح ایکٹ کرتی ہیں اور ما شاء اللہ انہوں نے آپ نیا ڈال فضل و رحمان کو چن لی ہے سمکیاں دینے تو تو نہیں آتے ہیں آپ یہ تو نہیں کہتے کہ یہ نہیں ہوگا تو ہم یہ کر دیں گے اور ہم یہ یہاں بھی یہ ہو جائے گا حمزہ شہباز جو ہے وہ اس وقت الیکٹرڈ چیف منسٹری نہیں ہے اس کے پاس ایوان میں اکثریت نہیں ہے اس کا الیکشن نہیں ہوا پنجاب کابینہ کا حلف اٹھانا سپریم کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی ہے یہ لوگ سپریم کورٹ پر حملے کا ارادہ رکھتے ہیں رہنما پی ٹی آئی فواہ چوہدری کہتے ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ مافیا ہے حمزہ کے پاس اکثریت ہے ہی نہیں عدلیہ کے خلاف سوشل میڈیا مہم چلائی گئی یہ عدالتوں کے خلاف نو نیوز کانفرنسیں کر چکے یہ کھلے عام عدالتوں کے فیصلوں کی تزہیق کر رہے ہیں موجودہ صورتحال کا واحد حل نئے الیکشن ہے فروخ خبیب نے کہا کہ یہ اپنی کرپشن کا تحفظ چاہتے ہیں زمنی الیکشن میں عوام نے انہیں مسترد کر دیا حماد ازر بولے پی ڈی ایم نے پہلے ملک کی خداری بیچی اب عوام کو دبانے کے لیے ظلم اور بربریت پر اتر آئے پنجاب کابینہ کا حلف اٹھانا سپریم کورٹ کے فیصلے کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے سپیکر پنجاب اسیملی چونتری پرویز الہی کہتے ہیں غیر آئینی اقدامات کے مرتقب ہونے والوں پر توہین عدالت لگنی چاہیے کابینہ کا حلف کسی مزاق سے کم نہیں ٹرسٹی وزیراعلا نے اقتدار بچانے کے لیے پنجاب حکومت کے خزانے کا موں کھول دیا حکومت اوچھے ہتھکنڈوں پر اتر آئی پی ڈی ایم کی سیاست آیاں ہو گئی جیرمن پی ٹی آئی امران خان کی کڑی تنقید پھر فوری شفاف انتخابات کرانے کا مطالبہ طریقہ انصاف کی سیاسی کمیٹی کا مشاورتی اجلاس سینئر رہنماؤں کے شرکت مزیراعلا پنجاب کی انتخاب اور عدالتی امور پر غور کیا گیا آئندہ کی سیاسی حکمت عملی اور لاحی عمل پر بھی غور پارٹی رہنماؤں سے بات کرتے ہوئے امران خان بولے شریف زرداری گٹ جوڑ نے ملکی معیشت کو تباہ کر دیا قوم مل کر ان ساتشوں کو ناکام بنائے گی معیشت کی تباہی ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا رہی ہے انہیں اپنے اقتدار کی فکر ہے ملک کے حالات کی نہیں اب یہ جو مرضی کر لیں عوام نے انہیں مسترد کر دیا مونسون بارشوں کی سندھ بھر پر یلغار حیدر آباد میرپور خاص پڑی دن نو شہروں فیروز سمیت مختلف شہروں میں بھی بادل کھل کر برسے حیدر آباد میں بارش کا پانی لطیف آباد نمبر دو کے گھروں میں داخل لطیف آباد انڈر پاس بھی ڈوب گیا کوٹری میں بھی بارش کے بعد مختلف علاقی اور گلیاں ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگی تھٹھا بدین بھٹشاہ نیو سید آباد حالہ میں بھی وقفے وقفے سے بارشوں کا سلسلہ جاری مہگ میں موسمیات میں مزید بارشوں کی پیش گوئی بھی کر دی پنجاب خبر پختونخہ اور بلوشستان میں بھی مونسون کی نئی ایننگز اپر کوہستان کے علاقے ایک اندیاں کی وادیوں میں بارش کے بعد سلابی صورتحال فصل تباہ متعدد گھر بہ گئے کئی منی ہائیڈل پاور پلانٹ بھی سلاب کی نظر راجنپور میں کوہ سلمان کے پہاڑی علاقوں میں بھی بارش حفاظتی بند ٹوٹنے سے چک شہیر چک پیتات بستی پنجابی، بستی منجو، شاہوالی کے علاقے ڈھوب گئے بستی جاگیر گپول کے قریب سیم نارے میں شگافت پانی گھروں میں داخل لاہور میں بارش کے بعد بادلوں کی آنکھ مچولی ملتان اور چیچا وطنی میں بارش سے موسم خوشگوار کوہلو اور جافر آباد کے نشے بھی علاقے ڈھوب گئے کوہٹا میں مقامی نوجوان نے جان پر کھل کر گاڑی میں بھنسے خاندان کو بچا لیا گاڑی ڈیم میں بہجانے کے بعد پھنسے ہوئے افراد کو ریسکیو کیا گلگت میں گرچمہ کے ساتھ تیز بارش نلتر میں اٹھارہ میگا وارٹ کی مین ٹرانسمیشن لائن کا ٹاور سیلاوی ریلے کی زد میں آ کر تباہ گلگت چترال ٹوٹ کو ٹرافک کے لیے بند کر دیا گیا دیرہ اسمیل خان میں فورسز اور دہشت گردوں میں فارنگ آئی ایس پیار کے مطابق ایک جوان نے جامع شہدت نوش کیا اکتھی سالہ لانس نائک مجیب ورحمان چہید تعلق لکی مروت سے تھا وزیراعظم شہباز شریف سے شنگھائی تعاون تنظیم کے سیکیٹری جنرل جانگ منگ کی ملاقات وزیراعظم نے سیکیٹری جنرل کو آہم ذمہ داری سنبھالنے پر مبارک بات دی مکمل تعاون کا یقین دلایا متحدہ علماء بورٹ پنجاب کے چیرمن حافظ طاہر محمود اشرفی نے کہا ہے کہ سیاستدان مساکے پاکستان کریں آئندہ پچیس برسوں کے لیے پالیسی بنائیں علماء اکرام تو ساتھ بیٹھے ہیں سیاستدانوں سے بھی گزارش ہے کہ سب مل بیٹھ کر بات چیت کریں مورم الحرام میں امن و امان قائم رکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے موسیقی